نمسکر آپ دیکھنا ای ٹی پی نیوز جس طرح سے ہم لگاتار بات کرنا یو پی چناؤں کو لے کر کی جس طرح کی تذویر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کی امید شاید کوئی نہیں کر رہا تھا کیونکہ سب یہ لوگ مانکے چل رہے تھے کی اس بار سپا اپنا دب دبا بنا کر رکھے گی لیکن جس طرح سے اب جو سینیریو نظر آ رہا اس میں سپا بہت پیچھے نظر آ رہی ہے تو وہیں یوگی کا جو کہہیں کی ان کا جو رسوخ ہے ان کی جو ایک پورے صوبے میں وہ کہہ رہے تھے کی میں بڑے بہمت سے باپس آؤں گا وہ اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں اگر بلرامپور سیٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی تلسی پور سیٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر جس طرح سے زیبا رزبان کو لے کر ہوا بند رہی تھی زیبا رزبان کو لے کر تمام باتیں کہی جا رہی تھی کہ وہ یہ چناؤں جیتنے والی ہیں لیکن اگر حال کی ریپورٹ پر بات کریں ان شروعاتی آنکھلوں پر اگر بات کر رہے ہیں تو یہاں سے جو کیراش نات شکلہ بی ج نظر آ رہے ہیں اس قرابہ تیسے نمبر پر بھومن پرتاب سنگھ نظر آ رہے ہیں چوتھے نمبر پر عبد المسود جو سفہ سے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور اس طرح سے قیور ناموں کے بعد آٹھوے نمبر پر زیبا رزبان فلحال نظر آ رہی ہیں تو یعنی کہ جو یہ کہ ہوا بنانے کی خوششتی زیبا رزبان کے پکش میں ان کے سمرتکوں کے دوارہ وہ اب اتنی پاورفل نظر نہیں آ رہی ہے اگر ہم حالی رجحان کی بات کریں تو ایسے میں کیا زیبا ایک بار پھر بڑ حد بنائیں گی کیا جب جو ووٹ ہیں ای وی ایم زیادہ کھلیں گی اس کے بعد کیا ان کے پکش میں زیادہ بوٹنگ نظر آئے گی یہ ابھی آنے والا ٹائم بتائے گا لیکن فلحال کی اگر بات کریں تو زیبا رزبان آٹھوے نمبر پر نظر آ رہی ہیں اور ایک بار پھر کیلاش نات سکلا بازی مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اور نظر آ رہے ہیں کہ جب زیبا کانگریز سے لڑی تھی اس سمیں وہ نمبر دو پر رہی تھی اس بار ایک بار پھر جس طرح سے ہم نے دیکھا کی کانگریز کے دیپیندر سنگھ دوسرے نمبر پر نظر آ رہے ہیں تو یعنی کی کانگریز کی ایک بوٹ جو بینک ہے وہاں پر وہ مضبوط ہے اور جو ان کا ہے وہ ان کے پکش میں آتا ہوا ایک بار پھر نظر آ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو کہیں کی بی جے پی کے پکش کی بات کریں تو ان کو ایک بہتر ماحول وہاں پر ملتا ہوا نظر آ رہا ہے چونکہ بلرامپور میں چاروں سیتیں بی جے پی نے جیتی تھی دو سترہ میں اور یوگ کی کا جلوہ ایک بار پھر بلرامپور پہ چلا ہے تلسپور پہ چلا ہے یہ کچھ دیر بعد صاف ہو جائے گا لیکن فیلحال زیب اور عزبان کی بات کریں تو وہ اب وہ بہت پچھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لگتر آپ دیکھتے ہیں ایٹیپ نیوز نمسکار